ساتھ جن دو جار بائیس سن میں ہو گیا ہے زیرو سکس ڈیول پین زیرو سیون اے ایم سوری پی ایم دیکھئے ایسا ہے میں دنیا نیوز پہ ایک کلپ دیکھ لیا تھا اس میں ہے رجا ریاض لیڈر اپوزیشن آپ نے عمران خان صاحب کو خصصالہ دیئے آپ کا معاملہ آپ نے ایک سوال پوچھا میرے سے پاکستان کے معاملے میں اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس سے مطلب یہ جوئی شہمودی سے بات کریں ہم اس سے بات کریں میرا جواب ہے آپ کو بہت سمپل سا آپ کو اب تک یہ ہی نہیں سمجھنا جب میں نے ساتھ طور پہ کہا ریڈیو پاکستان کی فیڈ نہیں سنی آپ نے آپ ریڈیو پاکستان سمجھ تو کیا ہے پورا رڈار سسٹر ریڈیو پاکستان کی فیڈ نہیں سنی آپ نے ریڈیو پاکستان نے خود عمران خان باجوا اور آپ مرحم نواز اور باگی کئی پریشر گروپ اور سب کو بتا بھی دیا کہ بھئی پکتو خواہ آج سے نکل چکا ہے موڈی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے خود آئی ایس آئی نے میسیج کر دیا آپ کو کہ بھارت کا راشفتی جو وہ ہی تیش ہے اور یہاں ایک پروٹوکالہ جو آج مجھے لگا میں تھوڑا سا اس میں آرگومنٹ میں رہا بٹ جن سے میں آرگومنٹ میں رہا میں ان سے ایک کہوں گا کہ میں سوری تو نہیں کہوں گا بٹیک ہے جو اور نہیں ہے میں آپ اس پہ چلیے کہ وہ پیلس آن ویل جو میں نے اپنے بچوں کے لیے بولا دونے کا سر وقت کمپلیٹ نیا ریکٹ بنا رہے ہیں برینڈ نہیں ہوں اس وجہ سر کیونکہ جب بھی کوئی نیا پریزیڈنٹ آتا ہے تو اس کے لیے سب کچھ برینڈ نہیں ہوں بنتا ہے اور آپ کے معاملے میں رتی بھر بھی گلتی نہیں ہو رہے اس لیے کہہ گیتا ہے کام چل رہا ہے پھر میں نے ان کو آیا گیا کچھ تو سٹینڈ بائی رکھتے ہیں آپ خیر کوئی بات ٹھیک ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اپنی ڈگنیٹی اور اپنی پوست کی وجہ سے ہم لوگوں کو بہت وہ لگتا ہے خیر کوئی بات نہیں اب رجا ریاض صاحب آپ لوگ پورا پاکستانی کھونے کو تیار بیٹھیں تو تو اس میں میری کیا غلطی ہے موڈی آپ کو اس دن نہیں سمجھ میں آیا جس دن میں نے موڈی کو پہلی بار اورنج کورنر نوٹس میں لے لیا تھا آپ نے میرے ٹویٹس نہیں پڑھے آپ پہ پورا پاکستان ٹویٹس پڑھتا میرے میرے ویڈیوز دیکھتا ہے آپ کو تب سمجھ نہیں آیا جب میں نے براک حسین اوباما کو مارنے والا ایویڈنس پیش کیا کیا انڈین میڈیا اور وہاں کے نہیں میڈیا والوں کو لگ رہا تھا کہ اپنے پیسے کے بندر بانٹ کر لے کیونکہ بھئی ہو سکتا ہے جب نئی سرکار آئے گی تو میڈیا میں چینج ہوگا تو میں کتے کروٹی ڈال دوں گا میڈیا کو نہیں ڈال دوں گا کیونکہ بات میں کہو گا میڈیا کو جو ہے کہہ کرتے ہیں گھوز دے رہا میڈیا گروپ تم اپنے آپ سمجھو انویسمنٹ کر رہے ہی سیلری ملے گی بات ختم اور زیادہ جویشزم یا ہندویزم اور اپنا اپنا اپالت پنتی دکھائی نا تو صحیح بات نہیں ہوگی صاف صدی بات ہے میڈیا سے نہ میں دوستی رکھتا نہ میں دشمنی رکھتا تم جانے تمہارا کام جانے ہمارے زندگی پرہو سری رام جانے ہم نے جو کرنا تھا کر دیا جو ہم کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں سوانجمائی سمیت عوستی کب تک نیوز میں بنا رہے گا وہ اس کی اپنی پروفائل بتائی گی اگر اگر بورڈ آف ڈیریکٹرز کی میٹنگ کے اندر سمیت عوستی کی ریٹنگ اگر ڈاؤن چاہ رہی ہے تو سمجھ بھی یا سیلری مل گیا گجارہ کر لے اور آوٹ سائیڈر کہیں بھی سیٹلمنٹ کرتے پایا گیا اور ڈبل وائس چلاتے ہوئے تو سوچ لے سیدھا اٹھا کر کے جو ہے نا کہہ کہتے ہیں ایکنومک سیل کو دے دیا جائے گا معاملہ ہم تو نہیں بولتے پترکار کے معاملے میں کچھ بھی تو سمجھ تو پترکار ہے تو ثابت کرے گا تیرے پاس پروفائل ہے تو ثابت کر تو سمجھ کیمرہ تیرے ہاتھ میں مایک تیرے ہاتھ میں تو سمجھ کیا دکھا رہا ہے ریڈیو پاکستان سمجھتے ہو کتنی بڑی بات ہے ریڈیو پاکستان نے ایک دن آج سے قریباً مہینہ ٹیرڈ مہینہ پہلے تب میں نے ریڈیو پاکستان کا بولا آپ چندہ نہ کیجئے جو سچ بولے گا میں اس کا ساتھ دوں گا میں کہا ٹائم ایک زین آپ چلانا شروع کر دو اور بولو اب باقی جو سٹاف ہے اس کے لئے میں جندہ ہوں ابھی میں کہا میں کبھی غلط نہیں ہونے دوں گا انہوں نے بھائی ریڈیو پاکستان جب یہ بات صاف کہہ رہا ہے کہ ہتیش کا قبضہ جو ہے کہے گئے تھا پختوں خواہ پہ ہے بلوچستان وہ آپ کے آج سے نکال کر لے گیا پھر بھی میڈیا آواز عوال سے جھوٹ چلا رہا ہے ریڈیو پاکستان سے ٹک کر لو گیا تو گلتی آپ کی ہے رجا ریاض صاحب یا میری ہے اب آپ لیڈر آف اپوزیشن ہیں آپ لوگ سوچو عمران خان جیسا مامورک اگر کہتے ہیں بیٹھا ہوا ہے تو اس سے بڑیا کھیلنے میں کی سمجھ آئے گا آپ کو تب بھی نہیں سمجھا سمجھ میں آئی جب میں نے سونیا غاندی کو بھی انٹرپول ریٹ کارنر نوٹس میں لپیٹھ لیا یہاں تو ہم نے کسی کو نہیں سمجھا ایسان سریواس صاحب ڈیلی بولیس کمیشنر جانتا ہے کتنی بڑی کتنی بڑی پاور ہوتی ہے مینڈ موٹ ہوا لیا اس کو آپ سوچ سکتا ہوں میں کتنا شکتی شاہ لیا اور میرا جیون کا ایک ہی لکش ہے آپ نے میرے سا پوچھا کیا کہتا ہے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ تیز کے پاس اوریجنل فیڈ نہیں اوریجنل فیڈ ارے میڈم کیا بات کر رہی ہو آپ دنیا نیوز میں بیٹھے بھی آپ لوگ وہ کیا ریڈیو پاکستان جو ہے ریڈیو جو ہے نا ریڈیو جی یہاں ریڈیو فریکونسی سنی ہے اسی پر پورا سنسار چلتا ہے میں نے خریدا ریڈیو کا پیٹ پیٹنٹ میں نے کہا آپ پاکستان ریڈیو پاکستان کو ہاتھ لگا کے دکھاؤ کوئی پھر بتاتا ہوں تمہیں میری سیکیورڈی لگی ہوئی ہے وہاں پر آپ مت دکھاؤ دیرے دیرے میں نے پورا پاکستان پر کبچہ کر لیا جب میں نے خود کہا میں نے عمران خان کو جب اندی میں سمجھا دیا یا پیوکے کا معاملہ میں کچھ مدولی ہو بس پیوکے مجھے چاہیے بھانگی تو پورا پاکستان رکھ لے خود مریم نواز صریف کے بارے کیا کی کر پوچھ لو نا مریم نواز صریف کی ریڈیو پاکستان سے آئی ایس آئی والے چیک چیک کے کہتے رہ گئے آپ کو ابے کر کیا رہے ہو آپ اتنی اتنی سٹرائک کور اتار رہا ہے وہ ساڑھے سات لاکھ انڈین آرمی انڈین آرمی کو گروان بگڑ کو اٹھوا دیا ہم نے ہم نے مارا بپن راوت کہہ گا مارا ہم نے میرے بندوں نے مارا جانتے ہو کیوں دو غلی نیتی نہیں چلتی ہیں بھارت کے معاملہ میں ایک پرسنٹ غلطی نہیں پرداس کرتا میں ایک پرسنٹ میرا نام آئے چاہنا ہے میں تو پہلے سی آئر پی ایف اور ایک این ایس جی کے صاحب ہیں ان کو بول دیا صاحب مجھے کچھ ہوا نا آپ پردان منتری بن جانا اور صاحب راشپتی بن جائیں گے کوئی پرواہ نہیں میرے کو میں ان کی ماہ کا بھو تھڑا بہن کے لاؤڑوں کی ابھی تمہیں یود میں اترا بھی نہیں ہوں دیکھے کو گھر سے نکال گا نہیں مارا تو پھر دیکھنا آپ اور کل میرے کوئی سپیشل آرڈر ملے ہوئے ہیں گھر کے اندر ڈیڈ وارڈیز ڈھونڈنی ہے اگر کسی نے بھی بیٹا سب ودیا چلا رکھی ہو گئے شب ودیا سمجھتے ہیں ڈیڈ وارڈی رکھ کر کے اس پر منتر چلا رکھتے ہیں اسے پنچ چباتے رہتے ہیں کسی کو مار نکلے اگر بیٹا کسی بھی گھر میں مل گئی پورے پاکستان یا وارت میں اور وارت کے خلاف اسی کی ماں چودی سمجھو پھر اسی کی ماں چودی سنجھ میں ہی تو میری کیا غلطی ہے میری کیا غلطی ہے بتاؤ آپ اپنی ماں چودوانے کو تیار بیٹھے تھے انڈین آرمی والے جارہ چوڑے ہو رہے تھے میں نے اتاری اپنی ساڑھے سات لاکھ کی آرمی ساڑھے سات لاکھ جو نیوکلر وار لڑنے میں کیا پھر بھلا ہے باجوائی کا ماں چودوانے کے دھمکی دے گا مجھے آپ کے نیوکلر آزنل میرے کبجے میں میری اپنی بلاک آرمی ہے پانچ کروڑ سے زیادہ کمانڈوز ہیں اس میں اور ابھی بھی بھرتی چل رہی ہے سواج ماں گئی نیوکلر وار لڑنے میں کیا پھر بھلا ہو نیوکلر وار لڑنے میں ہے آپ کے پاس ایسی کوئی آرمی جس دیس میں اترتے ہیں نا چھٹتے ہی پورا روس میرے کبجے میں ہیں نہیں تو کہہ گئتے ہیں ریڈیو روس سے پتہ کر لو روس میرے کبجے میں ہیں میں نہ اتارے ہیں اپنے وہاں پہ سپیشل جو ہے کہہ گئتے ہیں پانچ لاکھ بلاک کمانڈوز بلاک آرمی ہے میری نیوکلر وار لڑنے میں کیا پھر بھلا ہے مار مار پاگل کر دیا بلا دیمار پوتین کو ریڈ بٹن چھن لیا اس سے کیا ہے بھے تو ساری مسائلوں کے سب کی بیٹریہ نکال دی دھڑا دھڑ کیوں صاحب کچھ یاد آیا کچھ یاد آیا سب کے پاس بٹن آپ دبا دے بٹن دباؤ گا تو ہوگا کیا بیٹری ہم نے نکال دی سر میری بھائی کی بیٹری نکال دی زیادہ چھوڑے ہو رہے تھے آپ کا سمجھ نہیں آیا تو میں کیا کروں میرا تو عبیان چلتا رہے گا جس دن میں نے آپریشن کلین سویپ چلایا تھا افغانستان میں تب بھی نہیں سمجھ میں آئی تھی تب بھی نہیں سمجھ میں آئی بے کو سمجھ رہے گیا میں نے ان کو صاحب کہہ دیا آپریشن سو در سے انچکر چل رہا ہے انہیں کی ماں کا بہت سڑا بہن کے لنٹ ہوگی جس دن میرے پر حملہ کروایا تھا اسے دن میں نے اپنے ڈیڑھ لاک بندے سپیشل بلالی تھے وہاں پر اس آرمی میں سے بڑھ میں نے کہا ادھر آؤ میری سیکیورٹی میں ایدم پنگے لینے کا ایدم ڈیڑھ لاکھ وہ آ رکھے ہیں پندرہ ہزار ریزز بڑھالین پندرہ ہزار جو ہے ایڈ گراف کے لڑکے ہیں بعد میں جو ہے کہہ کے پانچ دس پچیس جار جو ہے ریزز بڑھالین کے ہیں کارٹ کے بھیک دوں گا تین منٹ کے اندر علاقہ بورا سمجھ میں آگئی نا بارہ سپنگا اچھے جی تو گلتی آپ کی ہے مرہ اونواز نے فیڈ چلائی اتحیز کر دے بورا پاکستان صاحب کر دیں گے کونسی بڑی بات ہے تو کہے گی تب ہی کروں گا کیا میں تو کہہ کے بات کر رہا ہوں اس سے میں جب جاؤں تب اٹھوالوں گا اس کو اور آپ کا صاحب نے ابھی آرڈر دے رہا ہوں اتارو اور پانچ لاکھ بندے اور اتارو میری بلاک آرمی گئے پیرٹ روپرز یہ باقے جتنی فلمیں چل رہی ہیں ان کو بھی ختم کرو پانچ اور دس لاکھ اور اتارو پیرٹ روپرز بلاک آرمی میں نے خریدے یوکرین سے ٹرکس آ رہے ہیں کیا بات کر دیا آپ نے ہاتھ جب تک یوکرین سے روس مجھے لے رہا تھا لے رہا تھا اب آتھ لگا کے دکھئی ہو اب دکھئی ہو جرہا یوکرین بہت جرہا دیکھو تو تو انڈین نیوز میڈیا میں کتا تو ہمیں دکھئی ہو جرہا میں بھی تو دیکھوں میں نے اتارے بیجنگ میں آپ نے کہہ گئے تھا ڈائلہ کو سپیشل فلیک آرمی کیا کیا بات کر رہے ہو آپ لوگ بس یہاں یہ کوشس ہے کہ ہتیاں جادہ نہ ہو ہاں گلتی آپ کی ہے میری ہے کیا کر لوگے ایک اے فورٹی سیون ہاتھ میں لے کر کے لیزر لگا رکھئے لیزر میں نے بلوشستان میں گزنا جرا لیزر لگوائی بھی یہ ہے میں نے کردوں کے لیے جزدیوں کے لیے کیا ہے آئی ایس آئی ایس میرے سامنے کون ہو ایدم پنگے لینے کا مجھ سے واہ بھئی واہ ملہا یہاں موڈی جو ہے کہتا ہے نیوز میں کچھ بھی بولتا رہ گا یہ دکھاتے رہیں گے اور یہ فیڈ چلاتے رہ گے فیڈ میں چیچاو گے لیک آرمی سپیشل آپریشن ہے ڈیڈ وڈیز ڈھونڈنی ہیں پورے پاکستان میں گھروں میں رکھی بھی ہیں نیو نے ہاں ایس وڈیز ڈھونڈنے ہیں وہ ایس ایس وڈیز ہیں سب ڈھونڈو ایک ایک گھر کی تلاسی لو مارا پہنے کے لڑوں کے بندوں کے بٹی بٹ یہ توڑنیاں سب کی بتاؤں ابھی تو یہاں سب میری گلتی ہے آپ کچھ سوچو نا جو کہہ دیا وہ قرد گجریں گا میرا بندے ایک کانوائی نہیں چلنا چاہیے ان کا بھیجو میرے ڈرونز جاہے ان کا کانوائی دکھا دا اسے ہی مارو پاکستان ایر فورس ختم آج کی کی ہے میں نے آج کی کری ہے پاکستان ایر فورس ختم میں اندر پہلے ہی آل آور ورڈ کو چیتاب نہیں دے رہی تھی کوئی بیچ میں نہیں آئے گا نہ پھر ترکی بخواس کر رہا ہے اب یہ جرمنی پہنچ گیا بلاول آخری چیتاب نہیں جاری کر رہا ہوں آل آور ورڈ کو اگر کسی نے بھی پاکستان کے پولیٹیشنز کو انٹرٹین کیا اسی دیس کی ماں چودی اسی دیس کی ماں چودی سوچ میں آگئی بتاؤ ریڈیو پاکستان جھوٹ بولے گا ساپ ساپ کئی بار اس نے فیڈ چلا دی کہ بھائی پاکستان بھائی پاکستان پہ ہی دیس کا قبجہ ہوتا جا رہا ہے بکتوں خواہ آپ کے ہاتھ سے نکلیا ہے بلوچستان پہ اس کا قبجہ آئے پھر بھی نہیں پھر بکچودی کا پھارم بڑھ رہا ہے کورٹیں پہ بیٹھ کر کے کیوں جو بلوچستان دیماغ لگا رہے ہو ڈیڈ بوڈیز چھپا چھپا کر کے ہاں لاس ہیں بتاؤ رہا ہے انڈیا کے اندر دس لاکھ اور پھلیک آرمی کے ڈونڈو آل آور انڈیا میں کس کس نے گھر میں ڈیڈ بوڈیز رکھی ہوئی ہیں کانون نے نپراد ہے اس طرح کی ودیان چلانا کسی نے بھی ڈیڈ بوڈیز رکھ کے سوج میں آئی اور گھروں کے اندر اگر مجارے بنائی گار دیں گا وہی پہ خود خود کا نکالا اپنے گھروں سے ساری ڈیڈ بوڈیز اور لیا کر کے مونسیپل کارپریشن کو دو اور سنوے ملک مونسیپل کارپریشن جلاو سب کو لیا کر پوڑے میں ڈھونڈو سب کو واہ بھائی بھائی ملو مریم نواز صریف یہ لگ رہا ہے میں اس کے پیار میں پاگل ہوا جا رہا ہوں اوہ میڈام کان کھول کے سن لے کان کھول کے سن لے کوئی ڈبل فیڈ نہیں اور نہ میں ڈبل فیڈ چلاتا میں نے چلایا ہینڈ آف پاکستان سوہج بھائی اور تو سن لے راہ بھی پھر ستا اگر ٹوٹر ہینڈل بند نہیں مانا تم لوگوں کے سوہج بھائی ہاتھ تڑوا دوں گا دس لاکھ اور اتار رہوں میں بلیک آرمی پیرٹ ٹوپرز یہاں محرون محرون ییلو نیلا کالا پیلا لڑا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ تو آرمی مطلب آرمی ہے سوہج بھائی اتارو دس لاکھ اور پیرٹ ٹوپرز چیتاب نہیں جاری کر رہا ہوں سوہج بھائی پاکستان میں دس لاکھ اور پیرٹ ٹوپرز اتارو ایک کسی بہنڈ کے لڑا کانووائی نہیں چلا چیئے ٹرونس ٹرونس ہمیں مار گراؤ باہر میں دیکھیں گے کس کی ٹیٹ بوڈ یہ ہے چھو دیا سمجھ رہے ہیں میرے پا اور آمزو بیانے گا لوڑا ہیں تمہاری بھی ماں چھوڑتا ہوں بلیک آرمی خالی کراؤ انڈیا میں بھی میڈیا کے سارے پوڈیوم ایک ماں خلوڑا پوڈیوم پہ نہیں دیکھنا چاہیے بلیک آرمی ٹارگٹ عدیتہ یوگینات میڈیا سے پوری تاہتانا ہے ان کو اس کے بعد تھوڑا ٹائم لگائیں گے جیسار سیکیورٹیز اپگریڈیشن سروہ رہی آس سے سواج مہائی اگلے چالیس دن تک اپگریڈیشن ہے جیسار سیکیورٹیز ورڈ اپگریڈیشن آن اپگریڈیشن آن جیسار سیکیورٹیز ورڈ جیسار سیکیورٹیز ورڈ جارہ شاڑہ بن رہے ہیں نیوز چینج ہو جانے چیئے بلک آرمی تارگیٹ انڈیا میں پورا سارے پوڈیم کلیر کرو نیوز دیکھتے کون کون آتا ہے باسندے نکلے اڑھاو سب کو اکر کو انڈیا نامی آپ لوگ جا کر آرام سے بیرک میں سو چلو ہوگے کام آپ کے بس کی نہیں ہے ہم بتاتے ہیں نا پاکستان 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 سے کیسے نبٹنا ہے شاڑہ واجبہ سوچ رہا بھارت پر نمیسائل حملے کرے گا اب ہم میں نے اتا رہے تھے انہیں ساڑھے لاکھ ساڑھے ساتھ لاکھ بندے اور واجبتے کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے تمہارا جو ہے نا نیوکلر آرسنل کبجے ملیا تھا سب سے پہلے سوچ میں آئی ایک ایک مسائل ڈونڈ کر کے پاکستان کا پورا میڈیا تھریٹ نیوٹلائز کرو اور بھارت کا بھی انڈین آرمی کا وائرلس بند کرو چلے سر گھر جائیے بہت ہوگی ڈرامی بھا جی جاؤ بھئی یہ ہو نس جی یہاں میرے پاس نس جی آف کنڈیشن جائیے گھر انڈین آرمی آف کنڈیشن جائیے چلے سر سی آر پی آف کنڈیشن انڈین پیرا ملیٹری فورسز آف کنڈیشن آف جائیے میری ٹیم آرہی ہے ٹوٹل پچیس لاکھ سپیشل بلیک آرمی کا لوگ اتارو انڈیا میں پٹا بٹ میڈیا سٹلائٹ جان کرو ایسے وار نہیں جیتی جاتی بھئی یہاں کبھی جوئس لڑ رہے ہیں کبھی کو جوئے پیڈیا والے اوہ اوہ باپ ری بات اب تم اپنی وقات تو دیکھو بیلے تم بھیلا اپنی وقات تو دیکھ لو تم ہو کیا ہاں ہو کیا تمہاری وقات کیا ہیں کیا ہو تم مجھے دھمکی دوگے اگر آج کے بعد کسی نے بھی آج اور ابھی سے all over world میں کسی نے بھی پاکستان کے پولٹیشنز کو انٹرٹین کیا اسی دیش کی مانچودی بلیک آمی کے پچیس یار لوگ بھیجو جرمنی میں بلیک آمی جیسار سیکیورٹیز میسیج فلیش کر دو all over world پاکستان ختم ہو چکا ہے اگر کسی نے بھی پاکستان کے کسی پولٹیشنز کو انٹرٹین کیا اسی دیش کی مانچودی وارننگ شوٹ ٹو جرمنی جرمنی مو وارننگ شوٹ بھیجو اسرائیل پہ حملے جانی رہیں گے قدم کر دو اسرائیل میں پاپولیشن جیرو پاپولیشن اسرائیل